جی سید عبرار شاہ سید عبرار شاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر یہ بجیٹ پچھلی تمام بجیٹ سے مختلف ہے یہ بجیٹ آئی ایم ایف زیدہ بجیٹ ہے پہلے بجیٹ پہ آ جائیں وائی فر نئی بات کرتے ہیں ہمیشہ جب بھی بجیٹ بنتی تھی تو پچھلے دوروں میں جو حکومتی نمائد ہے ایک طرف ہوتے ہیں دوسری طرف آئی ایم ایف والے لیکن اس بجیٹ میں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ دونوں طرف آئی ایم ایف والے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ جو بجیٹ بنائی گئی ہے یہ آپ سمجھے کہ یہ معاشی قتل ہے آپ اس بجیٹ میں بھلی ٹیکس بڑھا دے چار گناہ بڑھا دے لیکن جو اس ملک کا حال ہوگا اسے میرے خیال میں کوئی نہیں سنبھال سکے گا تو زیادہ میں آپ کا ٹائم نہیں لوں گا بس یہ گزارش ہے ایک تازہ واقعہ ہوا ہے ہمارے حرکے میں میں مراد سعید صاحب کو کافی مرتبہ کہا ہے کہ ہمارے ڈسٹرک میں ایک انلیگل ٹول ٹیکس لگایا گیا ہے ایک ڈسٹرک میں دو ٹول ٹیکس گزستہ دو دن میں ایک فیصل آباد کی فیملی تھی جو ایکسیلنٹ ہو کے بیچار پورے شہید ہو گئے ٹول ٹیکسی وجہ سے تو ان کے جو بڑی یہ ٹریجڈی ہوئے یہ اب کس کے پیچھے جائے تو کائنڈلی آپ کچھ راہم کریں اس پاکستان میں جو ہمارے وزیراعظم نے خواب دیکھا تھا کہ نیا پاکستان بناوں گا بھائے خدا راہ اس حوام پہ رحم کرے کہ ہمیں اپنا پرانا پاکستان چاہیے اور میں یہاں دوسرے ہمارے جو میمبر صاحبان ہیں چاہے ٹریجری بینچیز کے ہو چاہے اپوزیشن والے اپنے حلقے میں یہ وائدہ کر کے آئے بھائیہ ہم آپ کیا آواز اسیمبلی میں اٹھائیں گے تو یہاں جب میں پہنچا اسیمبلی میں تو ایک دوسرے پہ نکتہ چینی بھائیہ آپ عوام کی باتیں کریں ہم ایک ایک لاکھ سوہ سوہ لاکھ ووٹ لے کے آئیں دونوں طرف سے اب عام کا کوئی کسی کو فکر نہیں ہے تو مہربانی کر کے اس بجیٹ میں جو عامی معاشی قتل ہوا ہے وہ ہر آدمی پریشان ہے روٹی کہاں پہ پہنچی ہے جو چھ سات روپے روٹی مل رہی دیں بارہ روپے کی پندرہ پندرہ روپے کی ہو گئی ہے چینی کہاں پہنچی بجری کہاں پہنچی تو مہربانی کر کے اس عوام پہ میں کہوں گا آپ صاحب کو رحم کریں اور یہاں ہمارے دوست نے کیپ فور کی بات کی کہا گیا کہ یہ وڈیروں کی وجہ سے ڈیلے ہوا ہے وڈیروں کی وجہ سے یہ ڈیلے نہیں ہوا ایک تو فنڈ کی وجہ سے ڈیلے ہوا دوسری اس ٹریک پہ تقریباً سوا سو گاؤں تھے اس کے لیے تھوڑا ڈیلے ہو گیا ان کو بچانے کی وجہ سے ڈیلے ہو گیا شکریہ ویسے ایسے کوئی بات نہیں ہے شکریہ وائنڈ اپ کے طرف جائیں جی پیسے نہیں دیئے شکریہ وڈیرہ ان کی نظر میں جو ہوگا سہیں میرے بھائی آپ تھوڑا سنے دوسری بات ہے ہماری وائنڈ اپ کریں جی جی سر بس میری یہ گزارش ہے جو ہم نے عوام کے ساتھ وائدہ کر کے آئے ہیں براہ مہربانی اس پہ دیکھیں اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے جو وزیراعظم صاحب نے پہلی مرتبہ سپیچ کی مجھے بڑا افسوس ہوا شکریہ 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 جناب عطا اللہ صاحب عطا اللہ خان صاحب جناب